ایسا نکویر جیل بھرو تحریک کا پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے آغاز کر دیا ہے اور اس جیل بھرو تحریک کی کامیابی کیوں کر ممکن ہوگی ریاست اور حکومت کیا ان کے پاس ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے اور اس کے علاوہ بین القوامی سیاسی منظر نامے سے بہت ہی اہم خبر ہے پاکستان کے حوالے سے پڑوسی ملک مغربی پڑوسی ملک افغانستان ایک بہت ہی اہم دورہ کیا گیا ہے پاکستان کے ایک عالی سطحی وفد جس کی قیادت وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی اس میں موجود تھے پاکستان کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان محمد صادق صاحب وہاں پر موجود تھے اسی طرح جو فورن سیکٹری ہیں اصد مجید خان صاحب وہ بھی موجود تھے تو اس دورے سے کیا نکلے گا کیا پاکستان میں امن لوٹنے کی کوئی گنجائش کوئی صورت پیدا ہوگی یا نہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور آغاز میں ب وزیراعظم پاکستان ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا اپنی پچاسی رکنی کی انہوں نے حاضری لگائی انہوں نے کہا کہ لوگ لیٹ آتے ہیں ہمارے جو ہمارے وزراء ہیں وزراء وقت پر نہیں پہنچتے اور وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ زیاں ہو رہا ہے وہ انہوں نے لیکچر دیتے ہوئے ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح نظر آیا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانف باتوں کی نمائندگی واضح طور پر نظر آ رہی تھی تو آج جو لوگ وفاقی کابینہ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی رسپونسیبیلٹی سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مہنگائی اور یہ معاملہ اس کا رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سب موجود تھے وہ چہرے تمام کے تمام موجود تھے جو اعلانات کیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کی طرف سے اس پریس کانفرنس میں اس میں سے چیدہ چیدہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا بل جو ہے وہ عوام کی جیب سے ادا ہوتا تھا جو وزراء مملکت ہیں اور معونین خصوصی ہیں وہ مراعات نہیں لیں گے یہ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مراعات لے رہے تھے and وہ وقت جب پاکستان کی معیشت لہو لہان تھی جس وقت پاکستان کے عوام بلک رہے تھے سسک رہے تھے ان کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کے پیسے موجود نہیں تھے اس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا میں آج یہ بھی بتایا گیا کہ وزراء اور مشینیں تنخواہیں نہیں لیں گے سے پہلے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ تنخواہیں نہیں لے رہے اور آج پتا چلا کہ اب کے بعد نہیں لیں گے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وزراء گیس بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کریں گے وہ بھی عوام ادا کرتی تھی اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وزراء جو ہیں وہ لکجری گاڑیاں ان سے واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچاسی رکنی کابینہ ہے یہ لکجری گاڑیاں استعمال کر رہی تھی ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ افسران سینئر افسران جن کے پاس گاڑیاں بھی موجود ہیں اور وہ الاؤنسز بھی لیتے ہیں ان سے گاڑیاں واپس لے لی جائیں گے جن کو الاؤنسز دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انجوائے کر رہے تھے ہمارے سینئر افسران اسی طریقے سے آج وزرعاظم پاکستان نے کہا کہ جو وزراء ہیں جو وزراء مملکت ہیں وہ بیرون ملک جب دورے پر جائیں گے تو ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے باست صاحب ایکانومی کلاس میں سفر کرنا ہے ہمارے وزراء نے آپ کا آپ کی رائے درکار اسے آپ بات کو بہت کھینچتے ہیں سچ کہتا ہوں اور انیسیسیری کھینچ رہے ہیں انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم پہلے نہیں لیتے تھے یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہیں نہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ لیتے تھے وہ لیتے تھے گزشتہ ایک سال میں جس وقت مہنگائی کا بم گرائی جا رہا تھا جب کٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی آپ اس کو درمیٹائیز کیوں کر رہے ہیں ایس ایف کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ کابینہ اور بیروکرسی کے کیا کیا مرات ہیں تو اگر آج انہوں نے اچھا فیصلہ کر لیا تو آپ تھوڑا بہت اپریشیئیٹ بھی کر لیں آپ نے شروع سے کی میرے قتل کے بعد اس نے چفہ سے تو تو پچھلے ایک سال سے جو صورتحالی معیشت کی اس دوران کرنا تھا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر بھی تو آیا ہے نا تو یہ بتائیں نا کہ آپ کی اور میری محبت میں نہیں وزرعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا انہیں یہ فیصلہ کرنے پر آئی ایم ایف نے مجبور کیا کہ اپنے عللے تللے کم کریں عللے تللے سب کچھ ہے بابا یہ کچھ پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے ایٹیز میں مجھے یاد ہے جب میں نے سرویز جوائن کی تھی ایٹی ٹو میں اس وقت بھی وہ جنیجو صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سزوکی استعمال کریں گے مہران اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا ایف ایکس ہوا کرتی تھی اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا اس وقت بھی مشکلات تھی مشکلات تھی لیکن یہ سچویشن نہیں تھی آپ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں نہیں کمپیر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے اضاوالحق صاحب نے سائگنوں پہ آنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں سب کو یہ ایک ایسی آسٹریٹی کی زندگی گزاری چاہیے کیونکہ پہلی دفعہ نہیں میں آپ کو یقین نہیں لاتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے میجرز نہیں ہیں یہ کوئی پرمننٹ بھی نہیں ہیں ابھی یہ الیکشنز ہوتے ہیں نئی حکومت آتی ہے آپ بھی بھول جائیں گے اور میں بھی بھول جاؤں گا یہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی وہی لکجری گاڑیاں ہوں گی وہی سب چیزیں ہوں گی آپ نے اس طرح اس کو پیش کر دیا سمجھنی آئی مجھے کہ یا تو آپ بڑے متاثر ہو گئے ہیں اس حکومت سے یا پھر آپ اس کو ڈرامٹائز کر رہے ہیں نہیں کون سا متاثر ہو گیا ہوں باسد صاحب انہوں نے اعلانات کی ہیں ہمیں یہ بتایا کہ ہم یہ سب نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے جب وہ ہفتے کی بنیاد پر ہر ہفتے ہفتہ وار اضافہ کابینہ میں اعلان کرتے تھے وہ یہ مرات لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اس کے پاس کیا چہرہ موجود ہے عوام کو بتانے کے لیے معیشت لہو لہان تھی ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی تھی تو اس دوران یہ سب چل رہا تھا آج جب الیکشن کے قریب آپ آ گئے ہیں تو آپ یہ ایک کاسمیٹک میرہ آنس کریں گے آخری جو لاسٹ کھیپ آئی ہے اسپیشل اسسٹنس کی پانچ ساتھ اسپیشل اسسٹنس کی ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا صرف کہ پرو بونو کام کریں گے وہ بھی صرف تنخواق کی حد تک باقی تو سب چیزیں ان کے پاس ہی موجود تھیں تو یہ دیکھیں ہمارے یہی تو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لیکن ہم میں معلوم ہے نا یہ سب آپ نے اس کو اس طرح ڈیمٹائز کر دیا کہ بہت کوئی انوکھی چیز پاکستان میں ہو رہی تھی کیوں پر بات نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے میں تو کہتوں کرنی چاہیے بات لیکن آپ پھر دو مہینے کے بعد یہ سب چیزیں بحال ہو جائیں گی آئی ایم ایف کا پریشر ختم ہو جائے گا آپ بھی بھول جائیں گے اور میں بھی بھول جاؤں گا مسئلہ ہمارے ہماری قوم کا یہی ہے اگر آپ کے پاس آپ کے نیشنل ایکس چیکر میں انف منی موجود ہے آپ کے کٹی میں پیسہ موجود ہے آپ کے پاس فورنڈ ریزارفز ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں دنیا بھر کی ہاں ہالینڈ کا جو پرائم منسٹر وہ بھی سائیکل بھی اپنے آفس میں جاتا ہے ہالینڈ کی مثال تو میں یہاں میں چلیں بھارت کی مثال دیتا ہوں ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں ہاں ایڈیا کی مثال دے ہیں بہرت کا آپ یقین کریں جب یہ لوگ سکرینز پر چلتا دیکھ رہے ہیں آج جب وزرعظم پاکستان یہ کہہ رہے تھے نا کہ اکانومی کلاس میں سفر کریں گے یہ پاکستان کے وزر خارجہ یہ وزرعظم یہ جس تیارے میں جا رہے ہیں یہ ایک تیارہ ایک لاؤ لشکر لے کر جاتا ہے لوگوں کا اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اکانومی کلاس میں سفر کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ اپنی جیب سے دیتا ہوں اور آپ دیکھتے یہ ہیں کہ ایک ٹکٹ یہ پی اے فو جیڈ کا کہاں سے یہ خرچہ ہوتا ہے پاکستان ائر فورس ٹکٹ دیتی ہے میں کہہ رہا ہوں کس طرح یہ کون اس کا خرچہ پرداشت کر رہا ہے میں بتا رہو بھارت کی مثال کہاں بھارت کی مثال دیں میں جب یہ دو ہزار چودہ میں سولہ دسمبر کوئی جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو عجید دوول ہمارے ہائی کمیشن میں آئے تھے وہ کنڈولنز بوک وغیرہ سائن کرنے کے لیے آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا جب وہ ان کی گاڑی ہائی کمیشن میں آئی سوزوکی سفٹ گاڑی میں وہ آئے اور پتہ نہیں کون سا موڈل تھا اور that was his official car and he is national security advisor of انڈیا ہمارا کوئی اگر دیکھئے نا یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کمی ہے پیسوں کی ان کے پاس foreign results کتنے ہیں پانچ سو ستر ارب ڈالر سے زیادہ ہے پھر آپ کا یہ کہنا کہ جب پیٹی ٹھیک ہو تو ہمیں یہ اللے تللے ٹھیک ہیں اللے تللے نہیں لیکن پھر آپ کا ایک جو نہیں یہ پھر بھی نہیں بنتا ہمارے ہاں یہ elite culture نے تباہی مچائی ہے state protocols تو follow کرنے ہوتے ہیں state protocols آپ security کے follow کرو کسے آکس نے آپ کو روکا ہے لیکن یہ جو یاشیاں ہیں لیکجوری گاڑیوں کی پجیرو اور پرالو وغیرہ تو آپ کو کہاں سے میری بات سے یہ تاثر ملا گیا کہ میں اس کو condone میں اس کے حق میں ہوں مجھے اس چیز پہ حیرت ہوئی کہ آپ نے اس کو dramatize بہت کیا ہے as if کہ کوئی بہت انوکھا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ بس اب مستقل یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے پہلی بار نہیں اور اس سے پہلی بھی کئی دفعہ آپ میرے پیج پہ ہے ہی نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے میں بات یہ کر رہا ہوں باسد صاحب کہ وہ وقت جب آپ کا جو foreign reserves ہیں وہ سکڑ رہے تھے دنوں کی بنیاد پر اس کی قیمت گر رہی تھی اس وقت بھی یہ سب کچھ جاری تھا آج جو یہ اعلان کیا گیا ہے یہ ہماری محبت میں نہیں کیا گیا آئی ایم ایف نے کہا ہے یہ ہمارے سے میرے اور آپ سے محبت پاکستان کے عوام سے محبت ہوتی تو جس دن یہ آئے تھے یہ سرکار انہوں نے سنبھالی تھی اس دن عہدے بانٹنے کی بجائے وزارتیں مشیروں کے عہدے بانٹنے اور معونین خصوصی بنانے کی بجائے یہ اس وقت یہ اقدامات لیتے تو آج ان کی کو پوزیشن جسٹیفیے بل ہوتی آئی اگری ویڈیو آن ڈیس تو دس ایس بڑا ایم سیل آپ نے اختلاف براہ اختلاف آپ نے جو اپنے ادائیہ جس طرح شروع کیا مجھے تو یہ تاثر ملا اور میں یقین جانتا ہوں کہ مارے ویورز کو بھی تاثر ملا ہوگا کہ بھئی آپ نے ایک ایسا نقشہ بیان کیا ہے ایس ایف کہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں اس قسم کے حالات ہوئے ہیں پہلے بھی پاکستان آئی ایم ایف پروگرامز میں رہا ہے یہ تئیسوہ پروگرام چل رہا ہے نا اس وقت یا چوبیسوہ ہے بقول پی ٹی آئی کے ان کے خیال میں ستمبر دو ہزار بائیس میں یا اکیس بائیس میں آئی تنگ ان کا پروگرام چلنا تھا اور انہوں نے اب چونکہ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں تو یہ چوبیسوہ پروگرام چل رہا ہے تو یہ پروگرامز تو چلتے رہیں گے ہمارے ہاں تو لوگ چیزوں کے بارے میں سوش ہی نہیں رہے جو ہمیں آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ سے نکالے گی تو اس میں میں کوئی نہ حیران ہوں نہ پریشان ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کل چل آپ دیکھئے گا میری بات آپ لوڈ کر لیں بہت ہی اچھا ہوتا وزرعظم پاکستان آج بتاتے کہ یہ ہمارا ایکنومک روڈ میپ ہے ہاں یہ بات آپ نے کی ایسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے وہ جو کھوڑیاں والا روڈ فیصلہ بعد پہ جیٹی روڈ پہ سفر کریں رائٹ لیفٹ ایک کے بعد ایک ہاؤزنگ سوسائٹی جس کے پاس دس کروڑ روپے پڑا ہوئے وہ جا کر اسے اس زمین میں انویسٹ کر دیتا ہے آپ نے ان کو آپشن فراہم کر دیا کسی شخص کے پاس یہ آئیڈیا نہیں آتا کہ روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے وہ اصل بات آپ نے اب کی ہے وہ انڈسٹری لگانے کی طرف نہیں جاتا ہے لوگوں کو روزگار نہیں دلتا پیسہ جو ہے وہ جس طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہے ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ سب کے لیے کوئی ایک بڑا لیوکریٹیو قسم کا کام سیکٹر ہے سکسیسیف گومنٹس وہ سب کچھ کر رہی ہیں اور میں سوچی کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ آج یہ اعلان کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب ایک سال سے اس ملک کی تباہی مجھے ہیں دیکھیں ابھی بھی اگر کر رہے ہیں تو برا نہیں کر رہے چلیں دیر آیا درست آید والی بات لیے کوسچن یہ ہے بازی صاحب میں مقوف بنانے والی بات ہے جب دو مہینے الیکشنز میں رہ گے تو آپ یہ میئرز اناؤنس کر کے سمجھ گئے کہ آپ نے بڑا کام کر دی کوسچن یہی ہے نا کہ یہ تو تقریر ہو گئی اب اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی یہ پہلے بھی تو ہم جب نوٹیفیکیشن آئے گا جب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے ابھی تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور میں آئیم ایف کے پریشر میں ہو رہا ہے کوئی ہمارے مائنسیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور جب تک مائنسیٹ پر تبدیلی یہ پلوٹس کا بھی بتائیں پلوٹس کا بھی آیا ہے کہ پلوٹ جو ہے وہ ایک پلوٹ ملے گا دوسرا نہیں ملے گا کیا کس کو ملے گا مجھے تو آج تک ایک پلوٹ نہیں ملا گورنمنٹا پاکستان سے میں نے چھتیس سال پاکستان کی سرویس کی باہد صاحب آپ وہ تیز ترار قسم کے نہیں مجھے کوئی بتائیں نا مطلب میں مجھے کوئی پلوٹ کیوں نہیں ملا بھی تک اور مجھ سے حکومت پیسے بھی لے رکھے ہیں پچھلے دس بارہ سالوں سے اور ابھی تک مجھے تو کوئی پلوٹ نہیں ملا تو حکومت پاکستان آپ کی مقروض ہے سبھی کی مقروض ہے تو یہ پلوٹ کا بھی جو ہے نا نہیں ملنا چاہیے یہ ایک کے بعد وہ کہتے ہیں ایک پلوٹ جو ہے وہ آدھا ہی پلوٹ دے دو ہمیں کچھ دو تو صحیح نا وہ بھی نہیں دے رہے بازی صاحب یہ تو آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ بانٹنا ہی نہیں چاہیے یہ پلوٹ بانٹنے والا سلسلہ ہی ختم ہونا چاہیے دیکھیں پولیسی اگر بنا لیں سب کے لیے کراس تا بورڈ بہت اچھی بات ہے اور اس حساب سے پھر گارنمنٹ سرویس جو سرونٹس ہیں ان کو لک آفٹر بھی کریں یہاں تو کوئی والی وارے سے کسی چیز کا نہیں ہے نا یہاں پہ ڈھاکزم ہے اور میں اسی سے مجھے خوف آتا ہے اس ملک کو بھائے صاحب سیگمنٹ کلوز کرنا ہے مجھے بریک پہ جانا ہے اگر آپ کا چہرہ بدنما ہو بدصورت ہو تو پھر آپ کاسمیک اعمال کرتے ہیں اس کاسمیکس سے سرخی پورڈر سے آپ اپنے چہرے کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں حکومت نے وہ وقت جب پہلے پچاسی رکنی کابینہ رکھ کے کس قسم کا میسج دیا اس کے جج جو ہے وہ عوام ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اس کے مستقبل حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ورشن بھی لیں گے ملکم بیک آفٹر دا بریک اس بریک کے دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیاض الحسن چوہان پاکستان تحریک انصاف سے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے ابتدائی مرحلے میں جو آج لہور سے تفصیلات آئی ہیں اس میں وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب اور سیکٹری جنرل اسد عمر سمیت جو سینئر قیادت ہے اس نے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ سات سو پی ٹی آئی کے ارکان ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور نگران حکومت کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گرفتار افراد کو میاں والی اٹک اور ڈی جی خان کی جیلوں میں بھیجا جائے گا یہ مرحلہ یہ کیسے آگے چلے گا فیاض الحسن صاحب کے پاس ڈریکلی چلتے ہیں چوہان صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی تحریکیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں تو یہ جو آج جس طریقے سے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے جس میں جو سینئر قیادت ہے وہ گرفتار ہونے لگی ہے تو عمران خان صاحب زخمی ہیں ان کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ آج لاہور سے عمران خان صاحب کی کال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے باقیتاً ثابت کر دیا کہ آباد رہیں گے ویران شاداب رہیں گی زنجیریں جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں اندو بحروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بڑھیں گی زنجیریں جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں آج عصد عمر نے شام عمود قریشی نے اور پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر اس عظم کا عیادہ کیا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے اس ملک کو مہگائی کے چونگل سے چھڑانے کے لیے وہ ہر قسم کی زنجیریں پہننے کو تیار ہیں اور یہ زنجیریں پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کے سمر کے طور پر ان امپورٹڈ حکمرانوں کرپٹ حکمرانوں نا اہل حکمرانوں نکمہ حکمرانوں نکھٹو حکمرانوں اور نالائک حکمرانوں سے عوام کی چانچ ہوتے گی لیکن چوہان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو آغاز میں گرفتاری دے رہے ہیں جو آپ کے پارٹی کا چہرہ ہیں جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں جو آگے کی حکمت عملی تیہ کرتے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں یہ اگر پہلے مرحلے میں گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کے کارکنوں کو لیڈ کون کرے گا لیڈ کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی بہت بڑی پارٹی ہے بڑی وسیح پارٹی ہے پاکستان کی نہیں اس وقت دنیا کی دوسرے تیسرے نمبر کی بڑی پریٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کی تو نمبر بن پارٹی ہے اس وقت اس کے پاس نہ کارکنان کی کمی ہے نہ ووٹرز کی کمی ہے نہ لیڈرز کی کمی ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ابھی پہلا مرلا ہے کل پشاور کے اندر ہوگا پرسو انشاءاللہ میری قیادت میں پنڈی میں سب سے پہلی گرفتاری میں دے رہا ہوں لیاقت باغ میں کل چار بجے انشاءاللہ اور پھر یہ فیس چلتا رہے گا نہیں لیکن لیاقت باغ میں آپ جب کوئی قانون وائلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو تو گرفتار نہیں کیا جائے گا کس مقام پہ لیاقت باغ میں تو دفعہ ایک سو چوالی چوالیس میرے خیال میں نہیں ہے دیکھیں آج بھی لاہور کے اندر میں سارے لوگ جمع ہوئے اور کل بھی پشاور کے اندر اسی طرح ہوگا پرسو پرنڈی کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اسی انداز سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوگے اور اس میں ہم نے پیہ کیا ہوا ہے کہ سو کارکنان اور باقی لیڈرشپ بھی انشاءاللہ اور میں صاحب سے پہلا بندہ ہوں گا انشاءاللہ میں گرفتاری دوں گا اور سارے باقی دوست بھی گرفتاری دیں گے اور عمران خان صاحب کی حکم کے اوپر اور ان کی لیڈرشپ میں جناب انشاءاللہ چوہان صاحب یہ بتائیے کہ اگر جیل بھرو تحریک ہی ہے یہ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ بس سرین کا کہ آپ الیکشن کیمپین میں چلے گئے ہیں ایکچولی اور یہ کوئی جیل بھرو تحریک نہیں ہے اگر یہ جیل بھرو تحریک ہوتی تو ایک کی گو میں ہو بھی جاتا تمام پورے پاکستان میں تو آپ نے اس کو شہروں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک پرولوند قسم کی کیمپین چلا دی ہے کیا یہ آپ کی الیکشن کیمپین کا حصہ کچھ اور چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں ایک بات تو آپ پڑھیں گے کہ الیکشن کا دام دال ہے الیکشن تو چھیڑ بن گئی یہ سے پوٹڑ ہے کوئی الیکشن چھیڑ ہے شہباز شریف کی الیکشن چھیڑ ہے بلا وجہ بھٹی الیکشن چھیڑ ہے مولی فرزدر احمان کی ان ساروں کی چھیڑ ہے ان کو رات کو نیند اڑی جاتی ہے جب ان کو کوئی کہے نا کہ الیکشن ہونے والے پاکستان میں ان کی نیند اڑی جاتی ہے جب ان کو کوئی کہے نا کہ لوگوں سے جناب رائے لینے لگے ہیں فائف پرسنٹ لوگ اس وقت ان سے متنفر ہیں متنفر مخالف نہیں ہے ایک لفظ ہوتا ہے مخالف ایک ہوتا ہے متنفر ہونا ان سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے گیارہ مہینوں میں پاکستان کی معیشت معاشرت قافت تمدن ریاست سالمیت ہر چیز کو دعو پہ لگا دیا ہے اب یہ آج بیٹھ کے پریس کانفرس کر رہے تھے قرائے منسٹر شہباز شریف صاحب باقی اپنے سارے خواریوں کے ساتھ کہ ہم جناب کفایت شواری کا جناب پروگرام دے رہے تھے کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائے زودہ پشیمہ کا پشیمہ ہونا نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی ساڑک گیارہ سو ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروا لیے ملک کو گیارہ پرسنٹ مہنگائی سے چالیس پرسنٹ مہنگائی پہ لے گئے سولہ ارب ڈالر کے ذرے مبادلہ کے ذخائر کو پونے تین ارب ڈالر تک لے آئے پاکستان کے ایکسپورٹ کو مائنس میں لے آئے پاکستان کی فانر ریمٹس کو مائنس میں لے آئے پاکستان کی جی ڈی پی گروت ریٹ کو مائنس میں لے آئے پاکستان کی انڈسٹرل گروت ریٹ کو مائنس میں لے آئے پاکستان کی اگری کرشن گروت ریٹ کو مائنس میں لے آئے پاکستان کی سالمیت دعو پہ لگا دی اس کی ساری انسٹالیشن کو گروی رکھانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جناب آسٹریٹی کریں گے اب ہم کفیتشاری کریں گے اب جناب ہم گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے اب جناب ہم ترخان ہی لیں گے کس کو باکو بنا رہے ہیں امام کے ماتے پر بدو لکھا ہوا ہے تو جناب یہ اب ان کا ایک علاج ہے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے یہ تو کہتے ہیں کہ اقتدار نہیں چھوڑنا تو جناب پھر انشاءاللہ اقتدار چھوڑوائے گی چوہان صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے لوگ ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ابھی مقدمات کی تفصیل آ رہی ہے ایم پیو مینٹیننس آف پبلک آرڈر سیکشن سولہ اور سیکشن تین سزائیں جن کی تین سال قید اور جرمانہ ہے یہ سب کچھ ہوگا اور ساتھ ہی سی سی ٹی وی کیمراز بسز بھیجی گئی ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان میں سے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون سے جرائم پیشہ ناصر ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جن کے پاس پہلے سے جن کے اوپر مقدمات ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کوئی ایڈمیشن نہیں ملے گا کاروباری طبقے کے لائسنسز منسوخ ہو جائیں گے تو آپ کے لوگ کیسے انشور کریں گے کہ آپ کے لوگ اس کا تسلسل برقرار رکھ سکیں جناب یہ الٹا لٹک جائیں یہ کھمبوں پہ چڑ جائیں یہ برج خلیفہ پہ چڑ جائیں یہ جون سے مرضی پاپڑ بیل لیں یہ جون سے مرضی دھمکیاں لگا لیں یہ جون سے مرضی خوف و حراف کہ جناب کیسے استعمال کر لیں اب ان کے ہاتھ میں کشنی آنے والا پوری پاکستانی قوم جاگ گئی ہے پوری پاکستانی قوم حقیقی ازازی کی جنگ چاہتی میں شامل ہو چکی ہے پوری قوم ان چوروں لٹیرو اور منی لارڈرنگ اور جالی ٹیٹیس اور جالی اکراؤنٹس کے ماہر اور کاریگر پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے اس خرامکاری میں وہ ان سے تنگ آگیا یہ پوری قوم یہ ساری چیزیں ڈرانے والی ہیں چھوڑ دیں ان چیزوں سے ڈرائیں چون صاحب ڈرانے والی بات صرف یہاں پر نہیں ہے وہ نیب نے ایک کے بعد ایک سمن جاری کیا آپ کی لیڈرشپ تو پیشیوں میں بزی ہوگی جالی آپ جتنی مرضی کر لے گیارہ مینے سے کیا ہو رہے ہیں سات پرچے میرے پہ ہوئے ہیں پر ڈیسلامباد لاہور میں دو حملے ہوئے ہیں میرے پہ اسی طرح ہر لیڈر کے اوپر پانچ دس پندرہ بیس پرچے ہیں چھوڑے یار ان کو ان چیزوں کو تو آپ اپنا چوہان صاحب یہ جو صدر نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشنر کو تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں نو اپریل کو پنجاب اور خیبر پخت و مخواہ میں الیکشنز ہوتے ہوئے آئین کا آرٹیکل ون زیرو فائف آئین کا آرٹیکل ٹو ٹو زیرو آئین کا آرٹیکل ٹو ٹو فور آئین کا آرٹیکل ٹو ٹو فور اے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کا سیکشن فٹی سی نہیں میں میں چوہان صاحب میں اسے بحث ہی کر رہا نہیں میں صرف آپ کی پولٹیکل پولٹیکل رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں میں بتا رہا ہوں ان تمام قانون قوانین اور آئین کی رو سے تو الیکشن نوے دن کے اندر بنتا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا الیکشن ان کی چھیڑ بن گئی ہے ان کو پتا ہے الیکشن سے ان کو ذلت رسوائی جگہسائی کے علاوہ کچھ نہیں بلنا ان کو پتا ہے کہ الیکشن کوسٹن میرا ہوئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ الیکشنز ہوتے مجھے آپ کا گیس کیا ہے الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں تو پھر اگر نہیں کروانے تو پھر یہ جیل بھرو تحریک کا مقصد کیا ہے جب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے تو یہ سارا اتنا کیوں ہنگامہ کریئٹ کر رہے ہیں آپ شیخ صادی کا ایک بڑی حقائط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب چطہ جلائی نمرود میں وہ ایک فاختہ تھی وہ اپنی چونچ میں چپانی کے چند کترے لے کے اس کو بجانے کے لیے نکلی تو اس کی سہیلیوں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے ان چند کتروں سے جانا یہ آگ بھج جائے گی تو اس نے کہا میری بات سنو قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت سجے گی اس ایشو پہ تو میرا تذکرہ آگ بجانے والوں میں ہوگا آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا بات سے صاحب بات یہ ہے کہ ہم جدو جہد کر رہے ہیں ملک اور کون کو بچانے کی ہم تو اپنی تاریخ بنا رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے تحریک آزادی کے اندر مولانا ابول کلام آزاد کے اوپر بغاوت کا پرچہ ہوا تو انگریز میجیسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو انگریز میجیسٹریٹ نے پڑھا اس کے اوپر ڈرانے دھمکانے کی ساری کوشش کی تو مولانا ابول کلام مزاد کے بڑا تاریخی فکرے تھے انہوں نے کہا مسٹر میجیسٹریٹ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنی تاریخ بنا رہے ہیں تم اپنی تاریخ بناو مجھے یہ مت بتاؤ کہ جناب کیا آگے کونسکوینسز کیا ہے آفٹر ایفیکٹس کیا ہے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو کسی بننے پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان تحریکوں سے اس ایک لحاظ سے توافل ملوکی پھیل رہی ہے ہماری جو ایکانومی ہے وہ مزید پروبلمز کا شکار ہو رہی ہے ایک پولٹیکل اسٹیبلیٹی تو بہت ضروری ہے نا ایکنومک پراغرس اور ڈیولپمنٹ کے لیے تو بحیثیت پارٹی کہیں یہ آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے ٹھیک ہے میں مان لیا جو آپ باتیں کر رہا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے آئے کنسیڈ آل دوز پوائنٹ وچھو ہاب میڈ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی اور اس ریاست کو ایک لحاظ سے اس وقت جو مسائل درپیش ہیں کیا یہ تحریک اس قسم کی تحریک ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت تسلیش اس کا جواب سن لیجئے اگر تو اپریل دو ہزار بائیس پہ ہم نے سکس پرسنٹ جناب جی ڈی پی گروف ریٹ چھوڑی اور انہوں نے اس کو سیون پرسنٹ تک لے آتے گیارہ مہینوں میں تو ہماری یہ تحریک جیناب ناجائز تھی اگر ہم نے جو تین پوائنٹ سکس پرسنٹ جناب لانگ جیسے کہتے ہیں انڈسٹریل گروف ریٹ جو چھوڑی تھی اگر وہ یہ الیون پوائنٹ تین پرسنٹ پہ لے آتے تو ہماری تحریک اس وقت ناجائز تھی ہم نے جو بتیس ارب ڈالر کے جناب ایکسپورٹ لیول چھوڑا تھا اگر یہ چھتیس ارب ڈالر تک لے کے آ چکے ہوتے تو ہماری تحریک ناجائز تھی ہم نے جو اکتیس ارب ڈالر کے فارن ریمٹس چھوڑے تھے اگر یہ چیلیس ارب ڈالر تک لا چکے ہوتے تو ہماری یہ تحریک ناجائز تھی اور انہوں نے ہر چیز مائنس میں کر دی باسد صاحب انہوں نے تو ملک ڈبو دیا انہوں نے تو انٹرنیشنل ٹائمک انرجی کے سربراہ کو یہاں پہ لاکھیں تفضیف نہیں نہیں یہ اس کو میں نہیں یہ بات نہیں کریں یہ دیکھیں وہ آئی اے کا چیف پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ پروٹ سیف گارڈ کے پروٹ کوز ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے نیوکر پروگرام اور فسیلیٹیز سے باسد صاحب آپ کی اطلاع کیلئے ہے کہ آپ کی چار یا پانچ بڑی مضبوط قسم کی جانا کچھ امارات ہیں کچھ سالیشنز ہیں جن کو آئی ایم ایس پوری بات تو سننے نا نہیں میں اس لیے یہ بات اس لیے میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا آپ کی چوہان صاحب کیونکہ میں ان معاملات سے ان کو ڈیل کرتا رہا ہوں وہ جو معلوم ہے کہ آئی ای ایس آپ پیشتے رہے ہیں ہم یہاں پہ چالیس سال سے پولٹکس کر رہے ہیں میں بھی منیسٹر رہا ہوں میں بھی کوئی جنب آن پر جاہل آتی نہیں ہوں میں بھی جنب یہاں پر جنب ایک پڑا لکھا ڈبل ایم ایس یعنی بالکل آپ ہے دیفینٹلی میں تو اس کو جی جی فرمائیے آپ کی اطلاع کے لیے از ہے کہ پاکستان کے اندر ائرپورٹس اور آپ کے ہائیویز کبھی نہیں جنبی رکھوائے یا پاکستان کی جنب وہ مختلف قسم کی انسٹالیشنز جو ہیں جو آپ کی روڈز ہیں جو آپ کے انفرسٹرکچر ہے کیا اس کو کبھی گری بھی لکھوا کے جو ہے وہ کرزیں نہیں لیے گے کیا اس کو گری بھی کبھی سکوک بانٹزیں نہیں لیے گے صحیح چوہان صاحب لیکن چوہان صاحب ائرپورٹ روڈز اور یہ سب کچھ تو سمجھ آتا ہے لیکن آپ کو واقعی آپ بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نیوکلئر اسٹالیشنز مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں گیارہ مہینے بلا وجہ بھٹو اور یہ سارے لوگ یہ باہر دوروں پہ رہے ہیں اس وقت بھی باہر کے دوروں میں حاصل وصول پاکستان کو کیا ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے پاکستان پونے تین ارب ڈالر کے ذرے مبادلہ کے ذخائر آگئے ہیں یہ باسستہ کو کہیں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ غلط ہے نہیں میں جو بات بلکل درست بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ جو بلکل درست فرمارے لیکن میں تین ارب ڈالر کے اوپر کون سی آپ کی غیرت اور خودداری جانا انٹرنیشنل لیول پہ اکنالج کی جائے گی میں نے چھوٹا سا اکنومکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے مجھے کچھ زیادہ بہت زیادہ ماہر میں اپنے آپ کو کسیدت نہیں کرتا لیکن ہم نے جو ایس ایس ای بی ایس ای رہمے کے اندر اکنومکس پڑی ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ پونے تین ارب ڈالر کے اوپر کوئی آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھکاری بھی تصور نہیں کرے گا کوئی بلکل نہیں آیا آیا صحیح 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 ظاہر ہے کہ ہم ہم جیل بھرو تحریک اور اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے تھے موضوع تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ہو گئے فائنلی مجھے یہ بتا دیں اس بلک کو پچانے کے لیے ہم کہتے ہیں انہوں پرانوں سے جان چھڑاؤ پرانوں کو کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق چلو آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن کراو کے پی کے اور پنجاب کے نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے نہیں ہوتا آرٹیکل سکس توائیلیشن ہے آرٹیکل سکس پین کے فانسی کے پھندے پہ چڑھنا چاہیے یہ نئی آرٹیکل جناب آئین کے اوپر عمل پہرہ یہ مہنگائی چیلس پرسنٹ لے آیا ہے ہم اس کے خلاف اپنا ایک حق کے نمائدگی دا کرتے ہوئے بائیسٹور پاکستانیوں کی ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ریلیمنٹ ہیں ساری چیزیں انٹرکنیکٹ ہیں کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے جانا انڈیفرنٹ نہیں ہے صحیح صحیح بہت بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کا موقف آپ کی پارٹی کا موقف سامنے آ گیا ظاہر ہے کہ یہ موضوع اس میں یہ سٹریٹیجی اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے چلتی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اس کفائیت شواری مہم کے اعلان کے بعد اور انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک دھکوصلہ ہے ڈراما ہے اور نوے دن کی ڈیڈ لائن جس میں الیکشن ہونا ہے اگر وہ کراس کرتی ہے تو عوام باہر نکلیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پابندے سلاسل ہوگی خود رزاکارانہ طور پر گرفتاریاں دے چکی ہوگی ان کے لوگ گرفتار ہوں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ان کی موومنٹ محدود ہوگی تو پھر یہ مہم کیسے چلائے گی پاکستان تحریک انصاف اگلے چند دنوں میں اس کا جوابات آنا شروع ہو جائیں گے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بات کریں گے افغانستان کا جو دورہ پاکستان کے آلہ ستہی وفت نے کیا اور ہمارے پڑوسی ملک سے کچھ مہمان آئے تھے انہوں نے کوئی آگ لگائی ہے اس آگ پر بھی بات کریں گے ویلکم بیک آفٹر دا بریک اگر خارجہ محاذ پر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے تین چار ممالک جو سب سے اہم ہیں اس میں امریکہ ہو سکتا ہے چین ہو سکتا ہے انڈیا ہو سکتا ہے اور افغانستان ان سر فہرست ممالک میں شامل ہے امیڈیٹ نیبر بھی ہے اور افغانستان کے ساتھ گزشتہ ایک سال سے انگیجمنٹ کا حکومتی سطح پر انگیجمنٹ محدود تھی صرف ایک بڑا ایسا دورہ ہوا جس کو آپ قابل ذکر دورہ کہہ سکتے ہیں وہ تھا وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ کا اور اب ہی خبر آئی ہے ہمارے سامنے اس کی کچھ تفصیلات آ چکی ہیں کہ پاکستان کے ایک عالی سطحی وفد نے دورہ کیا ہے افغانستان کا قابل پہنچے پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئے موجود تھے ان کے ساتھ فورن سیکٹری بھی موجود تھے پاکستان کے جو نمائندے خصوصی ہیں برائے افغانستان امبیسڈر محمد صادق صاحب وہ بھی موجود تھے کتنی ٹائملی موو ہے کیا پاکستان میں جو مغربی سرحد سے خطرات ہیں جو دہشتگردی ہے جو دراندازی کا معاملہ ہے وہ رک پائے گا یا نہیں رک پائے گا امبیسڈر باسد سے پوچھیں گے اور یہ تصاویر یہ تصاویر جو چل رہی ہیں جو اس کی ہمارے سامنے آئیں یہ تصاویر بھی تو کچھ کہانی بیان کرتی ہیں باسد صاحب آپٹکس میٹنگ کے تصاویر انتے بھی تفسرہ کریں اور اس کو تو میں تفسرہ نہیں کرتا میں جو ہے سرسٹینس بھی تفسرہ ضرور کر لیتا ہوں آپٹکس کو جانے دیجئے کیونکہ وہ پھر بات لوگوں کے بیٹھنے کی جو ترتیب ہے وہ بھی ہمیں کچھ بتاتی ہے آپ کے سامنے ٹیبلز کے موجود ہونا نہ ہونا بھی کچھ بتاتا ہے آپ کے چائے کے کپ کے رکھنے کی پلیسمنٹ بھی کچھ بتاتی ہے ان سب کی کچھ نہ کچھ میسیجنگ ہوتی بس تو آپ میں سارے آپٹکس تو کور کر ہی لیا میرے لیے کچھ رہی نہیں آپ مطلب بتائیں نا دیکھنے سب کو نظر آ رہا ہے آپ نے سب کچھ بتا ہی دیا ہے جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے وہ سمجھ گئے ہیں ہم بڑے ماشاءاللہ پڑے لکھے اچھل سمجھنے والے لوگ ہیں جو میں دیکھ رہے ہیں جہاں تک دیکھئے اس ویزٹ کا تعلق ہے اس دورے کا یہ ایک اہم دورہ تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دورہ ہوا اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا اگر جو پشاور میں باقیہ ہوا تھا دہشتگردی کا اس کے بعد ایک آل پارٹی کانفرنس ہونی تھی وہ کہاں گئی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی اگر اس کے بعد یہ کابل کا دورہ ہوتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آل پارٹی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس موضوع پہ تو اس لیے وہ تو اس کو پیچھے چھوڑ دیں ہم اس وقت لیکن اس دورے کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو پیچھے تین دنوں سے سرحت ہماری بند پڑی ہے وہ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی آیا جو ہمارے صفیر جو قاتلانہ اس کو تو وہ الزام یہ لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اس لیے قیادت کی ہدایت پر گیٹوے کو بند کر دیا گیا ہاں اب دیکھنا یہی ہے یہ تالبان کمیشنر مولوی محمد صدیق کا میں آپ یہی اب دیکھنا یہی ہے کہ اس وزرڈ کے بعد کچھ ہمارے ماحول میں بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی جو دو طرفہ ماحول ہے پاکستان اغوانستان کا پھر ہمارے صفیر جو وہاں پہ قاتلانہ حملے کے بعد یہاں پہ آ گئے تھے آیا وہ واپس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ان کی سیکیورٹی کوئی صحیح بندوبست اغوانستان گورنمنٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم پڑیں گی لیکن یہ بات یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پہلے دیکھیں اغوانستان کی حکومت سے تو ہمیں یہی کلترہ کہ آپ کے جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے آپ کا اندرونی معاملہ ہے اس کو آپ اپنے طور پر حل کریں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم ہمارے دیفنس منسٹر کی جو آج ملاقات ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں انہوں نے دیفنس منسٹر سے وہاں ملاقات کی پرائم منسٹر سے ملاقات کی مسٹر برادر سے پھر نائب نائب جو ہیں وزیراعظم ان سے ملاقات کی اس کے بعد ان کی ملاقات انٹیریر منسٹر سے ہوئی دیفنس منسٹر سے ہوئی تو بڑی اہم ملاقات حرقانی صاف سی ملاقات بھی ہوئی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا عمل دخل ان سارے معاملات میں زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویزٹ جو ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں باہ صاحب جو ریاست کی آپ کی پوسچرنگ تھی سال دوہزار اکیس میں جب یہ سارا معاملہ انفولڈ ہو رہا تھا اس وقت ہمارا موقف ڈیفرنٹ تھا خان صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم تھے اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں ہم نے ہمارے ڈی جی آئی سائے نے دورہ کیا اس وقت سرینہ کابل میں ان کی ایک تصویر اور ان کا ایک جملہ وہ بہت زیادہ زیر گردش رہا اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی اور پھر ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ ان کو انفریز کیا جائے ان کے پیسے جاری کیے جائیں ان کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم کیا جائے اگر یہ انکلوسیف گورنمنٹ اور اب آپ کی جو پوسچرنگ ہے ریاست کی اور گورنمنٹ کی اس میں ٹورڈز افغانستان وہ چینج ہوئی ہے لیکن یہ جو آخری نکتہ آپ کا ہے کہ ان کے جو فنڈز ہیں وہ کیے جائیں ان کو دیے جائیں وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی پولیس یہ بھی بھی ہے اور ابھی بھی ہماری حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے کوئی انٹرم سیٹ اپ ہے لیکن انگیجمنٹ کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں اور یہ بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں جو یونیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے ٹو فائیو نائن تھری تھرٹی ایت آگست ٹو تھازن ٹریٹی وان کروز کے بعد میرے خیال میں سسٹین فیفٹین ریزولوشن ہے اس کے مطابق بھی ہم وہی بات دھراتے رہتے ہیں انٹرناشنل فورنز میں بھی کہ خواتین کے حقود ہیں جو باتیں واقعی دنیا تکی ہیں اچھا بار میں نے دوستوں موضوع کی طرف آنا ہے ایک بڑا بہتر ہوتا اگر عساق ڈار صاحب کو بھی بھیج دیتے ہیں افغانستان وہ کس طریقے سے اپنی کرنسی کو مضبوط کر رہے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جب افغانستان سے تقریباً پوری دنیا نے قطع تعلق کیا ہوا ہے وہاں پر وہ چیخو پکار نہیں ہے معاشی جو پاکستان میں ہیں سیکھ لیں کوئی کلیے کوئی فارمولے ہمیں بتائیں وہاں پر ایلیٹ ایسا ایلیٹ پائنٹ سیٹ نہیں ہے جو ہم نے پہلے سیکمنٹ میں ڈسکس کیا تھا وہاں پر حالات مختلف ہیں حالات مختلف ہیں باسد صاحب میں آپ کو ایک سوٹ سنوانے لگوں انڈیا کے پوئٹ ہے جعوید اختر صاحب فیض فیسٹیول میں آئے اس سوٹ نے جو ہے جو ان کی گفتگو اس نے آگ لگائی ہوئی ہے یہ سننے پھر مذر آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے یہاں میں تقلیب سے کام نہیں لوں گا ہم نے تو نصرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے میدی اصل کے بڑے بڑے فنکشن کیے آپ کے مل میں تو لطن منگشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے چلیے اب ہمیں دوسرے کوئی الزام نہ دیں اس سے صالب نہیں ہو یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضاء وہ کم ہونی چاہیے ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نورویے سے تو نہیں آئے تھے نہ ایجپٹ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو ویسے حیرت ہے جو لوگ سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے وہ ان جعوید اختر صاحب سے پوچھتے کہ کلبوشن یادف جو ہے وہ کون سے لٹریچر فیسٹیول میں شرکت کے لیے پاکستان آیا تھا انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ افنسیو ڈیفنس کا ڈاکٹرن کیا ہوتا ہے انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ افغانستان کو ٹیرر لانچ پیڈ کے لیے کیوں پاکستان کی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ افغانستان کی سرزمین سیسانہ اے پی ایس سے لے کے جو ڈیم اٹیک جو پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا جو چائنیز کانسلٹ کے اوپر کراچی میں حملہ ہوا ان کو کون کون فسلیٹیٹ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ یورپ میں جو رو کے سیو ہاؤزز ہیں وہاں پر بلوچ لیڈرشپ کو کون فنڈنگ فراہم کرتا ہے کون پیسے دی بلوچستان موومنٹ کے بینرز اور پلیکارڈز لگانے کے لیے باسد صاحب یہ جو دورہ ہے آپ ہائی کمیشنر ہیں ایڈیا میں پاکستان کیا کوئی مناسب لوگ نے جن کو انوائٹ کر سکتا نہیں بلکل ہے مجھے تو حیرت ہے کہ ہم جانتے ہیں جعبید اختر صاحب کی جو تاریخ ہے اور جو ان کے خیالات ہیں فیس فاؤنڈیشن ان کو بلایا ہے آئم سرپرائز وہ کہنے دوبارہ بھی بلائیں گے اچھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں کراچی لیٹریشر فیسٹیول تھا فروری کے مہینے میں اور اس میں انوپم کھیر جو ہیں کشمیری پانڈت ان کو بلایا گیا تھا تو طریقہ کار جو ہائی کمیشن میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جو یہاں پہ بھوست ہیں وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ جی یہ ان کو انوائٹ کیا ہے تو پھر ہائی کمیشن بیک ہوم لکھتا ہے کہ جی آپ ہمیں نو نو سی دے دیں تو انوپم ہم نے بھی وہی کیا ستنہ لوگ جو تھے ہم نے ان کا بھیجوا دیا اب انوپم کھیر صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی پاکستان سے نو سی نہیں آ رہا اور مجھے ویزا نہیں ملا حالانکہ ان صاحب نے نہ تو اپنا ویزا اپلیکیشن اس وقت تک دیا ہوا تھا پاکستان ہائی کمیشن کو نہ اپنا پاسپورٹ لیکن بھارہ اس وقت کی حکومت ہے پھر مجھے فون کیا وزیراعظم کے آفیس ہے کہ آپ ان کو فوراں ویزا دیجئے یہ کرتے ہیں بھائی صاحب آپ کے دور میں تھے وہ ایک سپریٹیش کر کے ساتھ انہوں نے فضام بس وہی وہی ایک دفاعے تھے وہ پھر ویزا ان کو آن ارائیول ملا تھا لیکن اس سے پہلے ویزا لیتے رہے ہیں ویزا کے لیے فونز کہاں سے کون کرتا تھا کرتے وہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے جو جعوید اختر صاحب کا مام ہے سنیں کچھ ویزوں کے لیے یہ صاحب زادے جو ہیں کچھ وہ آل اولاد کی طرف سبجیکٹ سے آپ ہٹ رہے ہیں نہیں سبجیکٹ سے جعوید اختر کو یہ بات کرنی چاہیی تھی کہ شبان ارزبی اور ان کو کسی ہندو کمیونٹی میں کوئی اپارٹمنٹ اپنے گھر کرائے پہ دینا نہیں چاہتا وہاں جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان پہ تو وہ خاموش ہیں یہاں پہ آکے ممبئی کی بات کرتے ہیں کوئی سمجھوتا ہے ایکسپریس بلاس کی بات بھی کر لیتے جس ہیں بیالیس پاکستانی شہید اور انٹریسنگلی ہیبی فروری ہیبی فروری کا مہینہ تو کویسٹن یہ ہے کہ کیا مطلب آپ اور مجھے جو لوگ آڈینس میں تھے مجھے ان پہ بھی حیرت ہوتی ہے انہوں نے پلوٹ کیا اس کی اس بات کو ہمارے مطلب کیا ہماری پاکستانیت ہماری ریاست کے جو مفادات ہیں کوئی بھی ان کو نہیں سمجھتا ممبئی اٹیک کی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کبھی سہر حاصل گفتو کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا اندر کی کہانی کہ چیزیں ہیں کیا ممبئی اٹیک جو ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں کیا رکافٹیں ہیں لیکن یہ مجھے حیرت ہے اور یہ کہنا کہ جی ہم جاوید اختر کو دوبارہ بلائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہماری حکومت اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ویزا نہیں دے گی کیونکہ یہ لوگ آ کر ہمارے مطلب ایک لحاظ سے وہ باستہ صاحب پروگرام میں نے کلوز کرنے آپ نے پروگرام کا جو جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا اس میں وہ آنے نہیں دی اب آپ سے ظاہر ہے کہ میں پوچھوں گا کہ مجھے وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا باستہ صاحب یہ حکومت تو وہی ہے نا جس نے اوفا کے روس کے شہر اوفا میں جب بات چیت ہوئی تھی نریندر موڈی اور وزیراعظم نواز شریف کی اس وقت اور کشمیر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا یہ وہی حکومت ہے سجن جندل کے بارے میں سب کو معلوم ہے اور باستہ صاحب اگر کسی دن بتانے کے لیے بیٹھے میں آپ کے ساتھ سپیشل سیشن کروں گا کہ جب یہ ہائی کمیشنر تھے تو یہاں پر وزیراعظم اور ان کی فیملی کے کون کون لوگ فون کر کے کیا کیا فرمائشیں کرتے تھے کہ کس کس شخص کو بلا روک ٹوک ویزا دے دیا جائے باستہ صاحب اس کے حوالے سے بھی کبھی بتائیے گا اب تک کے لیے اتنے مجھ اور باستہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی